السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دلی طور پر بڑا مشکور ہوں آپ سب نے جس محبت سے مجھے بلایا میں زندگی میں کوئی دو تین ایسے مواقع ہوں گے جہاں پر مجھے معذرت کرنی پڑی یہ اس میں سے یہ ایک موقع شامل ہے لیکن جس طرح سے جس محبت سے علی مجھے علی مقدس بلاتا رہا مجھے ایک ایسا لطیفہ مجھے معافی کے ساتھ میں سنانا چاہوں گا وہ یاد آ گیا کہ ایک پیر صاحب تھے وہ پختون خوا چلے گئے خیبر پختون خوا تو سارے جو پتھان ہمارے بھائی تھے انہوں نے پیر صاحب کی دعوت کی اور دعوت کا وقت جو زہر کا وقت تھا انہوں نے کھانا کھلایا اس کے بعد شام کی چائے پھلائی پھر رات کا کھانا آ گیا وہ کھلایا اگلے دن پیر صاحب جانا چاہ رہا تھا انہوں نے کہا ناشتہ کر کے جائیے گا تو وہ ناشتہ کرنے لگ پڑے پھر لنچ کا ٹائم ہوگا انہوں نے کہا جی لنچ کر کے جائیے گا وہ لنچ ہوگیا انہوں نے کہا جی اب چائے پی کے جائیے گا وہ چائے ہوگئی پھر رات کا کھانا ہوگیا انہوں نے کہا جی مجھے جانتے دیو پنجابی چلے انہوں نے کہا نہیں پیر صاحب اب آپ مرے گا پھر لنگر پکائے گا تو کھائے گا تو میری وہ تھوڑی سی بے عمومی طور پر قاضی صاحب طبیعت میں کبھی کوئی پرابلم ہو تو میں آوائیڈ کرتا ہوں پبلک کو کیونکہ مجھے ٹی شٹ میں کم بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن یہ اس قدر بزد تھے کہ سر آپ کسی بھی حالت میں ہیں وہ آپ پہنچ جائیں اور سر عام معذرت کریں تو یہ پہلے تو میری معذرت ہے کہ جو لیکچر حضرت صاحب نے دے دی ہے میں بیٹھا سن بھی رہا تھا وہ ایک مکمل جامع لیکچر تھا لیکن میں صرف یہ دو منٹ کی ایک آپ سے گزارش کر کے اسی موضوع پہ ایک چھوٹی سی گزارش کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا اور وہ جو مقصر سی میری گزارش یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیونکہ بڑا وسی موضوع ہے اس پہ بہت سا لٹریچر ایویلیبل ہے اور وہ لٹریچر دین سے بھی ملتا ہے اہلِ بیعت سے بھی ملتا ہے اور موڈرن لٹریچر بھی ہے لیکن ابھی تک جو میں سمجھ پایا ہوں وہ ٹائم مینجمنٹ دراصل آپ کی پریورٹیز کی مینجمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں انسان نے کچھ کرنا ہوا اس کی ترجیح میں شامل ہو تو وہ کسی بھی صورت وہ کر لیتا ہے ترجیح میں شامل نہ ہو تو پھر وہ جتنا اہم کام ساری دنیا اس کی امپورٹنس بتاتی رہے وہ نہیں کرتا ہماری زندگی میں اتنا اہم ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے جتنا پریورٹی مینجمنٹ ہے ترجیحات یعنی مثال لیجئے کسی کی ترجیح میں اگر اس کی فیملی نہیں ہے اور پرفیشن ہے اس کی پرفیشنل گروت تو رہی ہوگی فیملی کو پیچھے راتا محسوس کریں گے کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ جم کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی ماشاءاللہ ہیلتھ پوری باڈی سٹرکچر پتہ لگتا ہے کہ یہ جم جاتے ہیں وہ ان کی پریورٹی میں ہے پرفیشنل لائف دیکھیں گے کہیں ایسے لوگ دیکھیں ہیں جن کی ترجیح میں پرفیشنل لائف نہیں ہوتی پرفیشنل ہی وہ پیچھے رہنے لگ پڑتے ہیں میں نے کئی ایسے لوگ دیکھیں ہیں جن کو پیسہ کمانے کا خبت ہوتا ہے وہ پیسہ کماتے 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 اتنا زیادہ پیسہ کمال لیتے ہیں وہ اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا کوئی نہیں بچتا سارے کے سارے اپنے رشتے دار بہن بھائی وہ ان کی اہمیت میں شامل نہیں ہوتے اب ایک یہ بھی خوشبختی ہے جس کو مولا کائنات نے فرمایا کہ اصل میں امیر ہوا ہے جس کے دوست ہیں جس کے اپنے ہیں جس کے اپنے ساتھ ہیں اور اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ نہیں ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ہر وقت کی جو ترجیحات ہیں وہ ضرور ڈیفائن کریں آپ دیکھیں کہ اگر آپ ینگسٹر ہیں سٹوڈنٹ ہیں طالب علم ہیں تو پڑھائی اور علم علم تو ساری زندگی ترجیح میں شامل ہونا چاہیے لیکن امتحان پڑھائی یہ آپ کی ترجیح میں شامل ہونا چاہیے اگر کوئی میری بہن گھر چلا رہی ہے اور وہ انڈر ایسٹیمیٹ کاری ہوتی کہ جی شاید گھر چلانا کو بڑا کام نہیں آپ کو اندازہ نہیں خبر نہیں ہے کہ گھر چلانا اور گھر کو صحیح سے چلانا اور اچھے سے چلانا کتنا بڑا کام ہے اور اس سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے کتنا زیادہ آپ کو عجر ملتا ہے اس سے کتنا زیادہ رب راضی ہوتا ہے آپ اگر ذمہ دار ہیں آپ کے پاس کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہے تو وہ آپ کی ترجیح میں شامل ہونی چاہیے آج کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہیں ترجیحات کے ڈیفائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیہ کر سکیں کہ کب مجھے کیا چاہیے اور وہ کتنی ضرورت ہے اور وہ جو میں نے ضرورت بنا لی ہے اس میں کیا واقعی اللہ کا حکم بھی وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے لالچ کی بنیاد پہ اپنے ابسیشن کی بنیاد پہ وہ اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اصل میں میری ترجیح نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ اثر کے وقت میں مغرب نہیں پڑھ سکتے اسی طرح اثر کے وقت میں زہر نہیں پڑھ سکتے ایک وقت ہے جس پہ جو نماز ہے اس وقت پہ وہی نماز ہے اسی طرح زندگی میں بھی ترجیحات مختلف ادوار میں مختلف طرح کی رہتی ہیں جن کو ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ میری اس وقت کی ترجیحات کیا ہیں اب مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ترجیح میں علم حاصل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر علم کے سارے ذرائع جن سے علم بڑھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رابطے میں ضرور ہو وہ کتاب ہے آج کے زمانے میں یہ ڈیجیٹل میڈیا بہت بڑا میڈیا اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں آپ اگر دنیا کے کسی بھی آپ کسی سکولر کو سننا چاہتے ہیں کسی زبان میں سننا چاہتے ہیں وہ ممکن ہے میں تو بڑا سادہ سا ایک حصول میں نے بنا لیا ہوا کہ سمٹیم ہم انٹروو پینل میں ان بچوں کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے یوٹیوب یا گوگل سرچ پہ پڑی ہے وہی آپ کی ترجیح ہے انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی تلاش ہوتی ہے پیاسے کی سب سے بڑی تلاش اور سب سے بڑی ترجیح پانی ہے اگر وہ پیاسا ہے اور سچا پیاسا ہے اور پانی کی تلاش نہیں کر رہا وہ کیسا پیاسا ہے اگر بھوکا ہے اور کھانے کی تلاش نہیں کر رہا وہ کیسا بھوکا ہے علم والا ہے جو میرے مضمون باندھا علم والا ہے اور علم اس کی ترجیح میں وہ کلم کرتا ہے کہ میری ترجیح میں شامل ہے لیکن کتاب اس کے پاس نہیں ہے میں مجھے تھوڑا سا کہہ لیجئے کوئی ٹائم ملنا ہے آفیس سے ابھی میں ہو کے آیا تو میں دو عدد کتابیں بھی وہاں سے اٹھا لیا کہ شام میں میں کیونکہ فارغ ہوں تو میں تھوڑا سا مطالعہ کر دوں گا اگر ترجیح میں شامل نہیں ہے مسافر کے چہرے کی گرد بتاتی ہے مسافر ہے اگر اس کے چہرے پر گرد نہیں ہے اور وہ دعوے دار ہے کہ میں نے بڑی مسافت تیہ کی ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت تو چہرے کی گرد ہی ہے وہ تھکاوٹ ہی ہے کہ اس نے سفر کیا سو آپ سے گزارشیں اپنی ترجیحات کا تائین ضرور کیجئے ان ترجیحات کا اظہار بھی کیجئے ہمارے ہاں بڑے لوگ مار کھاتے ہیں اور میں خود بھی جس پہ بڑا کسی زمانے میں میرا نقصان ہو جاتا تھا مجھ سے نا نہیں ہوتی تھی ہمیں نا بھی کہنی چاہیے ہر جگہ جنہیں لائے گلی تے عوضہ نالی چلی پنجابیچ کہنے نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی سمت نہیں ہے جس نے جس طرف لگا دیا ہے اس طرف چل پڑے کہیں اچھا کہیں ایسے مربان ہوتے ہیں وہ نیک کام کرنے کا نام دیتے ہیں جی میں بڑے زندگی کے خیر کے کام کر رہا ہوں اور جنہیں لائے گلی میں عوض نالی چلی وہ اپنا گھر کا ستیان آس ہوا ہوتا ہے جس چیز کا سب سے زیادہ خدا نے جواب لینا ہے وہ بیڑا گھر کیا ہوا ہے وہ خراب کر لیا ہوا ہے اور دنیا کے سارے نیک کام کیے جا رہے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے پرانی باد ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے تو میں کبھی کبھی اپنی وہ ایک مسافر والی عادت ایک سیلانی سی عادت کی ورہ سے گاڑی میں بیٹھ کے موٹر وے وے گاڑی ڈال کے سکھے کی سے واپس ٹرن لے کے واپس آ جائے کرتا تھا ایک دفعہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں میں نے گاڑی میں رکھی اور سکھے کی میں جب اترا تو کافی لے لی میں نے اور کافی لینے کے بعد میں نے سوچا جی وہ کھانے پینے کی چیزیں ہم ادھر بیٹھ کے کیوں کھائیں یہ جو سارا ریسٹ ایڈیا بنے اس کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کبھی جا کے دیکھی کہ اچھا خاصا پیچھے بھی جگہ ہے جو بار لگی ہوئی ہے اور انہوں نے این اچھے والوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوئے تو میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا تو وہ ہم نے کہا یہاں بیٹھ کے کافی پیتے ہوں اور وہ جو کھانے والی چیزیں یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو بزرگ ساتھ تھے تو ہم نے کھانا شروع کیا تو ایک کوہ یہ میں نے کسی ویڈیو میں بھی یہ واقعہ سنا ہوئے کوہ آکے بیٹھ گیا تھوڑا سا وہ میں نے سینڈویچ کا ایک ٹکڑا اس کو میں نے ڈال دیا پتہ نہیں کیسے زبان میں اس نے کان کان کیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کوئی دو ڈھائی سو کوئے کٹھے ہو گئے اور وہ سارے سکھے کی کے سارے کوئے اب ہم اسی جذبی اور سخابت کے ساتھ شاید ان کو وہ کپ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان اس طرح کر کے پینا نہیں آتا تھا کافی کا باقی قاضی صاحب ہر چیز ہم نے لٹا دی ہر چیز جو کھانے پینے والی تینا وہ لٹا دی تو جب وہاں سے نکلنے لگے تو وہ بزرگ میرے ساتھ جو میرے بزرگ تھے انہوں نے بڑی ایک مزے کی بات کی کہ یار اسے سکھے کی دے کاما دا تیان کیتا ہے کہ دے لوردے کاما دا بھی تیان سانو کرنا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری اول ترجیح ہونی چاہیے وہ ٹھیک نہیں ہے یعنی ایک بندہ مثال لیجئے وہ لوگوں کی صلح کراتا ہے کہ میہ بیوی کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے میہ بیوی کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے میہ بیوی کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور گھر میں سب سے زیادہ بیگم کیا لڑتا ہے اس سے بڑی دو نمبری کیا ہو سکتی ایک بندہ دعوے دار ہو جی میں بڑا سخی ہوں اور میں نے اپنی اب زندگی وقف کر دی خیر کے کام کو کاروبار میں پورا ہے پیسے کٹھے کرنے اسے سارے آتے ہیں اور ایک جیسے شلف دکان کا ہوتا ہے پیچھے گدام ہوتا ہے ایک شلف رکھا ہوا ہے اچھائی کا تاثر دینے کے لیے ایک بندہ دعوے دار ہو جائے گی میرے میں بڑا سبر ہے اور ایک اختلاف رائے برداشت نہیں ہو کر سکتا کیسا سبر ہے اس کا کیسی برداشت ہے اس کی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جو سب مومنین ہیں اور مولا کا نام جپنے والے ہیں اتنی عقیدت اور محبت سے لینے والے ہیں ہم میں تو زیادہ سبر ہونا چاہیے ہم میں تو زیادہ برداشت ہونی چاہیے ہم میں تو زیادہ درگزر ہونا چاہیے ہم میں تو زیادہ سخی ہونا چاہیے میں یہ بڑے وسوخ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف نور دس کو کربلا کی یاد منا لینا کربلا والوں کے ساتھ نسبت نہیں ہے یہ سال کے تین سو پین سٹھ دن کا کام ہے کیونکہ جس کی عقیدت اور محبت ہے اس کی ہر وقت ہے ہر لمحہ ہے وہ ہر جگہ غصے کی حالت میں سوچے گا یہاں میں نے ان کے صدقے میں درگزر کر دیا وہ ہر جگہ سوچے گا کہ میں نے معافی دیا ہے یا میں نے قربانی دیا ہے یا میں نے اپنا کاٹ کے دے دیا ہے صرف اس لیے کہ وہ بھی اس طرح کرتے تھے یہ ان کا شیوہ تھا یہ ان کی صفت تھی سو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی ترجیحات کا تعین ضرور کیجئے اگر آپ کی ترجیحات ویل ڈیفائن ہیں آپ کے سامنے ہیں واضح ہیں انہیں کمیونیکیٹ بھی کیجئے یہ بڑا ضروری ہے جو میں نے کہا تھا نا نہیں ہم سے کہی جاتی کیوں نہیں کہی جاتی کیونکہ ہم نہیں بتاتے سامنے والے کو اپنا مددہ کہ بھائی میرے لیے اہم ہے میرے لیے اہم نہیں ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اس وقت عمر ترتالیس سال ہے اب اس عمر میں کچھ چالیس کراس کیا میرا بھائیاں بہنیاں بیٹھیا اور اس کے والدین حیات ہیں تو یقین والدین کے عمر ستر کراس کر چکی اور والدین کی صحت کو اچھی نہیں ہوگی میرے ساتھ بھی ایسی میرے دونوں بزرگ حیات ہیں لیکن ان کی صحت اچھی نہیں ہے اچھا بچوں میں بڑا بچہ بالک ہو چکا ہے چھوٹا بچہ پنجابی میں کہتے ہیں کچھڑ ہے میں نے پشلے ڈیر دو سال میں اپنے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ شام کو میں نے گھر آ جانا ہے یہ رات کی دعوتیں یہ کھانے یہ میں معذرت کرنے لگ پڑوں کہ آئیم سوری میرا دفتر کا وقت نو سے پانچ ہے اس میں میں ہر طرح حاضر ہوں لیکن اگر روز ہی میں اپنا وریاب اس طرح اٹھا کے نکل جاؤں تو میرے اس میں تو نمبر ساڑھے نو ہزار سیو ہیں تو ساڑھے نو ہزار فرمایشیں تو پوری نہیں ہو سکتی مشکل کام ہے نا جی آپ کو اگر آپ معذرت نہیں کرتے اور اچھے طریقے سے معذرت نہیں کرتے جی آئیم سوری میں معافی مانگتا ہوں آپ سے تو آپ کی تو جان بخشی نہیں ہو سکتی آپ تیہ کیجئے کہ جو آپ کی ترجیحات ہے اب میری ترجیح میں کیوں میں نے کہا یہ سب سے بڑا پستاوہ ہے کہ آپ کے بڑے والدین اپنی بیماری کے ایام میں ترستے رہ جائیں کہ میرے بیٹے نے مجھے ٹائم نہیں دیا وہ اللہ کے پاس چلے جائیں آپ وقت نہ دیں اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا اور بعد میں ہم برسییں مناتے رہتے ہیں بعد میں ہم دن مناتے رہتے ہیں بعد میں ہم نلکے اور ٹوٹیاں لگوا رہتے ہیں بج کے نام کی والدہ محترمہ کے نام کی جب وہ زندہ تھے تب ہم نے پوچھا کوئی نہیں ہم دکان پر بیٹھے رہے ہمیں اس وقت وقت دینا چاہیے تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنی مجھے ترجیح لوگوں کو بتانی چاہیے میں نے لوگوں کو معذرت کرنی شروع کی کہ ہم سوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دن کو تین عصو میں تقسیم کیے ایک کام کے لیے ذمہ داری جو تھی دوسرا گھر فیملی کے لیے تیسرا آرام اور عبادت کے لیے ہم لوگوں نے مکس کر دی سارا کچھ ہم لوگوں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے ہم اناؤنس ہی نہیں کرتے میں ایک ریسرچ ہم نے جھوٹی سی کرنکٹ کی لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا اس نے کام خراب کیے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کو پکڑتے ہیں دیکھتے ہیں آگتی نہیں لگ گئی رات کو چنک پکڑتے ہیں کہ جناب کی بڑے گورنمنٹ دا یعنی اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ چیز ہے جی سوتے وقت آخری جو ہے نا جی جس وقت کلمہ شریح پڑھ کے سونا چاہیے اس وقت سیل فون پکڑا ہوتا ہے اور ہماری آخری جو یوٹیوب کی ویڈیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مران ریاض خان نے کیا کہا کدھر جائیں گے ہم مجھے بتائیے گا یعنی یعنی ہم اپنی زندگی میں ہم نے اس کو بغیر کرایا لیے دوسروں کو اس میں بٹھایا ہوا ہے قاضی صاحب کتنا بڑا ظلم وہ دکان ہماری ہو کرایا ہم لے نہیں رہے اور اس میں بٹھایا ہوا ہے سب سے قیمتی دکان یہ دماغ ہے بغیر کرایا لیے آپ نے اس میں کبھی پی ٹی آئی گسائی ہوتی ہے کبھی نون لیگ گسائی ہوتی ہے کبھی اینکر گسائی ہوتا ہے کبھی ملکی حالات اور تو اور چھوڑیں جو بڑی حضرت صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ کوئی ایسا موضوع پکڑا ہوتا ہے جس کا کوئی سر نہ پیر سب میں کسی زمانے میں اب وقت طرح تھوڑا سا مفصر ہوتا ہے دفتر میں بھی تھک جاتے ہیں کام کر کے کانسلنگ کرتا تھا ایک میاں بی بی کی شدید لڑائی تھی کازی سے اس صلاح کے لیے انہیں میرے سے رابطہ کی تو بی بی کہے کہ میرا اس سے اختلاف یہ ہے کہ بچے کو ہم نے لگیس داخل کرانا ہے بندے سے میں نے کہا وہ کہتا ہے جی لکاس کرانا ہے میں نے کہا جی کوئی درمیانہ رستہ اس نے کہا جی نہیں وہ ایک سیشن وہ اگلے سیشن میں پھر میں نے کہا کے دیکھیں جی صلاح کر لیں کسی ایک سکول میں داخل کر آ رہے ہیں میں نے تنگ آ کے کہا جی بچے کی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا جی وہ تو ابھی پیدا نہیں ہو ابھی ہونا ہے پیدا ہو لڑائی پہلے ہو رہی ہے انہوں نے کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے یہ بیماری ہیں ویسے میں اسے ذنی بیماریے کہوں گا ٹھیک ہے کہ نہیں اممو گاؤں وغیرہ میں تو ہم اس کو مال کھولیا کہتے تھے یعنی ایک بندہ ہے جو لا یعنی بات کرتا ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے یہ بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بعض اوقات میں کئی لوگوں کی بات چیز سنتے ہوئے حیرت میں چلا جاتا ہوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لگے ہوئے کہ میں دو ڈی ایچ اے دے پلوٹ لے لینے اپنے پوترے باستے میں کہا دو دے پڑ پوترے باستے بھی لوگ کی پتا اس پر لے رازق آٹ جائے رازق تھے ہی رہنا ہے وہ آج رازق ہے دادے پر دادے کے ٹائم سے رازق ہے تھے پوترے تھے ٹائم پر رازق نہیں ہونا ہوں ہم لوگ اپنی زندگی کی بڑی طوا نہیں ہے وہاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ضائع نہیں کرنی چاہیے ہم اپنی بحث وہاں کر رہے ہوتے ہیں جس بحث کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے استاد میرے مرشد واصف علی واصف صاحب نے کہی کہ جس کو چھوڑ دینا ہے اس سے جگڑا کیسا جس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے اس سے جگڑا کیسا دونوں صورتوں میں جگڑا نہیں ممکن ہم وہاں اپنا جگڑا کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک اور بڑی شاندر بات انہوں نے کہی ان کا جس کا جنازہ نہیں نہ چھوڑ سکتے اس سے لڑائی نہیں کرنے ہم کیا کرتے ہیں جنازہ اس کا پڑتے ہیں اللہ نہ کرے ابھی اپنا چلے جائے لیکن لڑائی اس سے ختم نہیں کرتے ایون کہ مر جاتا وہ یا ہم مر جاتے ہیں تو میربانی فرما کہ اپنی ترجیحات کا تائین بڑا واضح کر دیجئے کہ یہ میری ترجیح ہے اور وہ جذباتی بنیاد پر ترجیح نہ ہو ریشنل ہو اقلی بنیاد پر بھی ہو صرف جذبات اس میں نہ ہو اقل سے سوچیں ضرور کہ یہ جو میری ترجیح ہے اور جس کی میں نے انانونسمنٹ کر دی ہے کہ یہ میرے لئے بڑی ضروری ہے یہ میری اہم پریارٹی ہے میری لائف کی اور اس کا میں نے تائین کر دیا ہے تو وہ ون ٹو ٹری اپنی پریارٹیز کو ویل ڈیفائن کر کے دوستوں کو احباب کو بتا دینا چاہیے کہ میرا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے میرا اپنے بچوں کی تربیت پہ کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرا اپنی فیملی پہ کمپرومائز نہیں ہے کہ میں دنیا بھر کے لئے آسانیہ کروں اپنی فیملی کے لئے میرے بان نہ ہو میرا اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے کہ ہم عمومی طور پر اس وقت صحت کا دیان شروع کرتے ہیں جب ہاتھ سے چیزیں بہت سے نکل چکی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی ترجیح میں صحت کو بھی رکھنا چاہیے ہم اپنے رشتوں کا خیال نہیں کرتے وہ بگڑ جاتے ہیں نرازگییں بڑھ جاتے ہیں تعلق ختم ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے رشتوں کو بھی کہیں نہ کہیں مضبوط رکھنا چاہیے اور میری آپ سب سے گزاری شکل کہ اپنی ترجیحات کے تائین کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھئے گا اللہ کی سب سے بڑی انائت ہمارے پاس جو ہے نا وہ وقت ہے سب سے بڑی انائت وقت اتنی بڑی انائت ہے دیکھیں ختم ہو جاتا ہے تو وقت ہی ختم ہوتا ہے میت بن جاتی ہے قبر میں چلے جاتے ہیں یہ پہلے سانس اور آخری سانس کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مریض آپ کے سامنے میرے سامنے ہمارے قریب بھی ایسے ہوتے ہیں جب ڈاکٹر کہہ رہتا ہے ان بس دعوانے ایک دو دن رہ گئے ہیں یا مہینہ رہ گئے ہیں اس وقت ایک ایک دن کی ویلی ہوتی ہے اور اس وقت جب ہم صحت کی حالت میں بلکل ٹھیک بیٹھیں ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں قیامت تک ہم نے رہنا ہے حالانکہ چند سال بعد ہم نے نہیں رہنا آپ ذرا ملازح فرمائیے کہ آپ کے سیل فون میرے سیل فون میں کہیں ایسے نمبر ابھی بھی سیو ہوں گے جو اس کووڈ میں انتقال فرما چکے ہیں آپ کے فیس بک فرنڈ میں میرے بھی فیس بک فرنڈ میں کہیں ایسے لوگ ہوں گے ابھی بھی فرنڈ ہوں گے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں لیکن ابھی دکھ فرنڈ لسٹ میں ہیں یا اگر وہ چلیں گے تو ہم نے نہیں جانا ٹائم مینجمنٹ شروع تب ہوتی ہے پہلی بات جب ترجیحات کا تعیون ہوتا ہے اور دوسری بات جب یقین ہوتا ہے کہ موت آنی ہے جب پتا ہو کہ چیز نے ختم ہو جانا ہے سب سے قیمتی چیز زندگی نے ختم ہو جانا ہے خود ہی اس کا تعیون ہونے لگ پڑتا ہے لیکن یہ وہم کہ اس نے ختم نہیں ہونا بندہ کے اندر جی لنگ رہی ہے اجدہ دل لنگ آؤ کل وکھاں گے کل آئے گا جی پرسوں وکھاں گے سو یہ رویہ وقت کو سنجیدہ لینے کا رویہ یہ ترجیحات کے تعیون سے اور موت کو یاد رکھنے سے اس لئے دین میں حکم ہے جی آپ کے دین میں سب سے زیادہ موت کو یاد رکھو کیوں یاد رکھو کیونکہ موت یاد رہتی ہے تو وقت کی اہمیت بھی رہتی ہے موت یاد رہتی ہے تو یہ وقت سال گرہ منا کے ہم بڑے خوش ہوتے جیتنے سال کی ہوگئے سال کم ہو چکا ہوتے ہیں ایک سال کم ہو چکا ہوتے تو جب آپ کو پتہ ہے وقت گھٹ رہا ہے یہ ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتی ہوئی چیز ہے جی زندگی یہ جاتی جا رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے تو پھر آپ وقت کو اگرہ کل سوچئے آپ جوان تھے کل سوچئے آپ بچے تھے کل سوچئے کئیوں کی یادہ سچی ہوگی وہ سکول پہلے دن گئے ہوں گے کل سوچئے آپ کے دادے پردادے جو تھے وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو کھلا رہے تھے کل کی بات یاد کیجئے تین پئیوں والی سائیکل پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے کل کی بات یاد کیجئے کل کی بات یاد کیجئے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی خوشی ہے گولا گھنڈا یہ ایک بھٹا سٹا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی خوشی دیتی تھی وقت گزر کیا یہ جو آج کا وقت ہے پورا یقین اور امان رکھئے یہ بھی ختم ہو جانا جب ختم ہو جانا ہے اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے سے شعوری طور پر گزارنا شروع کیجئے پریورٹیز کو کلیر کر کے انہیں ڈیفائن کر کے اناؤنس کر کے اور موت کو یاد رکھ کے کہ ہم یہ اسی جسم نے میت بن جانا ہے اسی جسم نے قبر میں چلے جانا ہے اسی وقت نے ختم ہو جانا ہے اور تذکرے رہ جانے ہیں تذکرہ یاد رکھئے آخری بات ہے میری خدا کی قسم لوگوں کو نہ آپ کا مال یاد رہنے ہیں نہ آپ کے گھر کا سائز یاد رہنے ہیں نہ آپ کی گاڑییں یاد رہنی ہیں لوگوں کو آپ کا رویہ یاد رہنے ہیں اخلاق یاد رہنے ہیں تو جو چیز یاد رہنی ہیں میں نے تو آج تک دفن کسی کو کرتے ہوئے اس کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد لوگوں کو یہ تذکرہ کرتے نہیں سنا کہ بڑا سیٹھے گا سید آج تک میں نے تذکرہ کرتے نہیں سنا کہ جناب پیسہ کیا کمال کٹھا کیتا ہے آج تک یہ تذکرہ کرتے نہیں سنا وزیٹنگ کارڈ دیکھو جی کنیا پی ایچڈیاں کیتی ہیں آج تک یہ تذکرہ کرتے نہیں سنا کہ جی ریکلتے کپڑے بڑے اچھے سکتے ہیں ایک ہی تذکرہ سنا ہے بندہ چنگا سی تو یہ بندہ چنگا سی کہلانے کے لیے ساٹھ سال کی مشکت چاہیے ستر سال کی مشکت چاہیے پھر جا کے پہنڈا کٹتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ بندہ بڑا اچھا سی ہے اخلاق بڑا اچھا سی ہے رویہ بڑا اچھا سی ہے ورد کے گئے ہے قربانیاں دے کے گئے ہے کوموڈیٹ کر کے گئے اور میری دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے درخت لگانے کی توفیق اطاف فرمائے جن کا پھل آپ نہ کھائیں کوئی اور کھائیں میری دعا ہے اللہ آپ کو ایسے کونے کھوڈنے کی توفیق اطاف فرمائے جن کا پانی آپ نہ پیئیں کوئی اور پیئے یہ صدقہ جاری ہے ایسا کام جب آپ نہ ہوں اور وہ ہو رہا ہو اسے فیض کہتے ہیں اسے اللہ کا کرم اور فضل کہتے ہیں تو اللہ ہم سے ایسے کام دے ہم نہ بھی ہوں وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ تحریک وہ کام وہ مشن وہ آسانیے وہ چلتی رہے اور میری دعا ہے کہ آپ سب جو ایک قبیلے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیے شامل کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو بہتر کرے آپ کے گھروں کی زندگی کو بہتر کرے میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گا بعض وقت کچھ حقائق جاننے کے بعد دل کڑتا ہے میں حساس طبیعت کا بننا ہوں چند دن سے میرے پاس کئی حقائق آئے قاضی صاحب پر منت پچاس ڈیڈ باڈیز آپ کے ہمارے پارکوں میں اور پھٹ پاتوں میں مل رہی ہیں لوہور میں ڈیڈ باڈیز نشے کی ویرز یہ جو ان کو ہم نشائی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھے خاصے یونسٹیوں کے بچے ہوتے ہیں لیکن جب داڑی بڑھ جاتی ہے بال بڑے ہو جاتے ہیں میل کچھ اہل آ جاتی ہے پندرہ دن کپڑے نہیں بدلتے تو یہ حالت ہو جاتی ہے اس تیزی کے ساتھ یہ چیزیں سرائیت کر رہی ہیں معاشرے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے خدا کے لیے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو سنبھالنا شروع کریں میں کہتا ہوں ہر چیز کا ریورسل ممکن ہے یہ نشا جو کمبخت آگئے ہیں آپ کی سوسائٹی میں جس تیزی کے ساتھ بھاڑا ہے وہ ایک میں ریہاب پہ گیا جو نشای پکڑتے ہیں اس کے پاس دس نمبر ہوتے ہیں نشا پروائیڈ کرنے والوں کے یعنی جتنی مرضی میں گائی آج ہے جتنے مرضی برے حالات ہو جائے آٹا ملنا بند ہو جائے پٹرول ملنا بند ہو جائے نشا مل رہا ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ تھوڑا سا ملاوٹ والا یہ واحد چیز ہے جس کی ملاوٹ سے جس نے ایک سال میں مرنا وہ دو سال میں مرتا ہے نادہ لگا لیجئے آئیس کی بات کر رہو ایک سال میں بندہ مرتا ہے جی ایوری جس وہ کہتنے یہ ملاوٹ والی جو پاکستان میں کیونکہ نشا بھی اصلی نہیں ہے دو سال میں مر جاتا ہے کوئی ریورسل نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ریلیپس ہے تو یہ اپنی اولادوں کو بچائیے خدا کے لئے یہ آپ کے محل آپ کی چیزیں آپ کے گھر آپ کی چیزیں ساری رہ جانی دھری کی دھری اور سب سے بڑی عذیت اور تکلیف یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا اپنی اولاد وہ کھجل ہو جائے وہ کسی فٹ پات پہ پڑی ہو میں پچھلے سال میں میرے پاس ایک محترمہ آتی تھی باجی تو وہ انہوں نے کہا جی میرے بچے نے نشا شروع کیا وہ ہم نے ریہیب داخل کروا دیا پھر میرا رابطہ ان سے منتطاع ہو گیا تو اچانک ایک دن خیال آیا کہ میں انہیں رابطہ کروں ان کو نمبر ڈھونڈا ان کو میسیج کیا اس میں چیٹ موجود ہے یہ پریل کی بات ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ باجی اسلام علیکم بڑے دن ہو گئے ہیں رابطہ نہیں تھا میں نے کہا خیر خریت معلوم کر دوں تو انہوں نے آگے سے کہا قاسم کس دن تم نے مجھے یہ میسیج کر دی ہے میں نے کہا بات نہیں کیا ہوگی انہوں نے کہا جی آج احمد کی پہلی برسی ہے انیس سال کا بچہ نیلی آنکھیں اس کی موڈل شکل خوبصورت بچہ وہ چند ماہ ایک انجیکشن غلط لگا ہوگا صبح اٹھا ہوگا موہ سے جھاگ نکری ہوگی تو انتقال ہو گیا ہوگا اٹھنے کی اسے شاید مولت نہیں ملی ہوگی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں یہ ٹائم منجمنٹ کی بات کیے اسے پبلک سرویس میسیج سمجھ لیجئے یہ اپنے بچوں کے دوست بنیں اس سے پہلے کہ کوئی نشے والا ان کا دوست بن جائے اپنے بچوں کے دوست بنیں اس سے پہلے کہ کوئی دہشتگرد دوست بن جائے اپنے بچوں کے دوست بنیں اس سے پہلے کہ کوئی بری مجلس والا ان کا دوست بن جائے اپنے بچوں کے ذرا حال احوال پوچھیں یہ ہم نے جو نصیت اور ڈانٹ کا تعلق رکھا خدا کے لئے سے ختم کریں کبھی سنیں وہ کیا سوچتے ہیں کبھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں میری اگین دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی تھنڈک اور نور بنائیں بہت بہت شکریہ جی